بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الملک الحق المبین واشدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشدوانا سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و ازواجه و ذریاته و اہل بیتہ و بارکا وسلم تسليما کثيرا کثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدم لانفسكم من خیر تجدوه عند الله و قال تعالی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمین و في سبيل اللہ و ابن السبيل و قال تعالی والذین يکنزون الذهب والفضت و لا ينفقونها فی سبيل اللہ فبشرهم بعذاب الیم يوم يحمى عليها فی نار جہنم فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسكم فذوقوا ما کنتم تكنزون و قال النبی صلی اللہ علیه و سلم طلبوا کسب الحلال فریضة بعد الفرائض و قال علیه الصلاة و السلام اللہم اعطی منفقا خلفا اللہم اعطی منسکا تلفا و قال علیه الصلاة و السلام اِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْبُمُ مِنَ الرِّسْقِ بِذَمْ بِنْ يُصِبُهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ و السلام میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز دینِ ایمانی بھائیوں اسلام ایک فطرت والا مذہب ہے اور اسلام چن چیزوں کی دعوت دیتا ہے وہ عین فطرت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَا اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے بارے میں اور اس کے مذہب اور اس کے مسلک اور اس کے مشرب اور اس کے طریقہ فکر اور اس کے طریقہ زندگی کے بارے میں صاف اعلان کیا ہے کہ یہ امت محتدل امت ہے اور اس امت کو امتِ وَسَطَ بنایا گیا ہے امتِ محتدل بنایا گیا ہے امتِ وَسَطَ کا مطلب ہے کہ یہ امت افعاد اور تفریض سے ہر زمانے میں پاک رہے گی اور جو طریقے زندگی گزارنے کے اور عبادات کے اور مذہب اور دین کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو دیے جا رہے ہیں اور جو کچھ نظام زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے انسانوں کے لئے متعین کیا جا رہا ہے وہ طریقہ وہ مذہب وہ دین وہ اسلام ایک اعتدال پسند مذہب ہے جو افرات و تفریض کو پہلے دن سے ہی گوارہ نہیں کرتا ہے اور آخری دن تک گوارہ نہیں کرے گا اسلام کا ہر حکم این فطرت کے مطابق اترا ہے اور دوسرے مذہب کے اندر یہی خامی ہے اور یہی ان کی کمی ہے اور دوسرے مذہب کے اندر یہی سب سے بڑا ان کے اندر کا اندھیرہ بن ہے لوگوں نے اپنے مذہب کو اسیر یہ اپنے گلے سے باہر نکال کے پھٹا ہے یہ وہ سارے کے سارے مذہب جو اس وقت دنیا میں آباد ہیں فطرت کے خلاف ہیں ان کے احکامات فطرت کے خلاف ہیں ان کے طریقے فطرت کے خلاف ہیں ان میں اللہ تک پہنچنے کے راستے جو بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے راستے بھی فطرت کے خلاف ہیں عیسائیت نے رہبانیت کو اخیار کیا اور قرآن کریم نے اس رہبانیت کس بارے میں صاف اعلان کیا ورہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها رہبانیت ملن پنا سنیاسی اور جوگی بن کر زندگی بزارنا ان عیسائیوں کی پیدا بار تھی ہم نے ان لوگوں پر کبھی رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ تک پہنچنے کے لئے ملن پنا ہی ہمیں اللہ تک پہنچائے گا بہاروں پر رہنا غاروں میں چلے جانا جنگلوں میں زندگی گزارنا دنیا سے قطع تعلق ہو جانا عورتوں سے کنارہ کش ہو جانا مال و دولت سے ہٹ جانا چیزوں کو مولا لگانا یہ راستہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے گا یہ راستہ یہودیوں نے اختیار کیا یہ راستہ عیسائیوں نے اختیار کیا یہی مسلک اور یہی طریقہ بدستوں کا ہے کہ ان میں کا کوئی شخص اللہ کا قریبی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جبکہ وہ ترک لذات اور دنیا کو نہ چھوڑ دیں اور ترک لذات کے اصول پر قائم نہ ہو جائے یہی کچھ سوچ نظریہ آپ کو ہندووں میں ملیں گے یہی کچھ سوچ اور نظریہ دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو ملیں گے دنیا کا ہر مذہب ایک نظریہ رکھتا ہے کہ جس کو اپنے رب سے گوڑ سے بھگوان سے قریب ہونا ہے اسے دنیا سے کٹ جانا چاہیے اسے دنیا کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے اسے مال اور دولت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اسے عورت اور بچوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر انسانیت کا کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے جین مذہب میں ایسے لوگ جو دنیا سے کٹ جاتے ہیں ننگے بن کر گھومتے ہیں مادرزاد ننگے گھومتے ہیں یہ ان کے نزدیک مقدس ہیں کہ ان کے پاس خواہش نام کی کوئی چیز واقعی نہیں ہے ان کے عبادت کی جاتی ہے ان کی پوجہ پاٹ کی جاتی ہے ان کے جسموں کا پانی اور دور پیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں لہذا یہ مقدس لوگ ہیں اور یہی وہ افرات و تفریت ہے جس افرات و تفریت میں ہر مذہب کے اندر ایسے درادیں اور ایسے باریک گھناؤنے اور بھیانک راستے پیدا کیے ہیں کہ جو سنیاسی جنگلوں میں گئے ہیں جو سنیاسی پہاڑوں پر گئے ہیں جنہوں نے اپنی آشرہ میں جنہوں نے اپنی عبادت خانے اور جنہوں نے اپنی قانقاہیں جنہوں نے کی وجہ سے آگے چل کر فہاشی کے اڈے بنے آگے چل کر گناہوں کے اڈے بنے آگے چل کر مال و دولت کے اڈے بن گئے یہ صورت حال اس وقت دنیا کے ہر چرچ کی کلیسہ کی دنیا کے ہر مذہب کی عبادت گاہوں کی بنی ہے اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے فطرت کے ساتھ احکامات کو جوڑا ہے جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اس انسان کو ہم نے کیسا بنایا اور اس انسان کی طبیعت کیا ہے اور جو اس کی طبیعت تھی جو اس کی فطرت تھی جو اس کا مزاج اور مزاق تھا اللہ تبارک و تعالی نے بے عینی اسی کے مطابق لوگوں کا خیال کرتے ہوئے انسانیت پر نظر رکھتے ہوئے انسان کو ان احکامات کا پابل بنایا کہ دیکھو تمہاری فطرت ہے تم انسان ہو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اندر ایک مادہ رکھا ہے جو مادہ رحم دلی کا ہے شفقت کا ہے محبت کا ہے دنیا والے تمہارے جیسے روبورٹ بنا سکتے ہیں دنیا والے تمہارے جیسے مشنریز بنا سکتے ہیں دنیا والے تمہارے جیسے پرزے اور آلات کا انسان بنا سکتے ہیں اسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کو دنیا کے سائنس دا چیلنج کر دیں کہ یا اللہ تو نے ایک انسان بنایا تھا اور اس کے مقابل میں ہم نے بھی ایک انسان روبورٹ کی شکل میں بنایا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس چیلنج کو شاید اس ایک بنیاد ہی پر توڑ کے بتائے گا وہ یوں کرے گا ایک خیالی بات ہے وہ یوں کرے گا کہ چھے روبورٹ دس روبورٹ ان کے چلوائے گا کہے گا چلاو تم اپنے آدمیوں کو جن کو تم نے بنایا ہے اور دس آدمی انسانوں کو چلائے جو انسان اللہ کی تخلیق ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان مشینوں میں سے کسی کے ایک پرزہ ڈھیلا کریں گے کسی کے ایک نٹ ڈھیلا کریں گے کسی کے ایک پیر ڈھیلا کر دیں گے ایک لڑک کھڑا کر گر جائے گا ایک ہاتھ رک جائے گا ایک چلنے سے عاجز ہو جائے گا لیکن وہ دس ان میں سے ایک کو بیماری دے کر اس کے پیٹ میں درد اس کے پیر میں درد اس کے سر میں درد دے کر اس کو جگہ پہ بٹھائے گا اور انسانیت کو بتائے گا کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے کہ دس لوگ اس ایک کی پریشانی پر پریشان ہوتے ہیں دوڑ کے آتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے سر دکھرا ہے پیٹ دکھرا ہے اٹھاؤ اس کو دوہ خانے لے جاؤ یہ جو کیفیت ہے یہ جو جذبہ ہے اور یہ جو رحمت اور شفقت اور رحم دلی کا مادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ڈالا ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ اس کے لیے دوڑتے ہیں مذہب کا خیال بغیر مسلکوں کا خیال کیے بغیر دوست اور دشمن کا خیال کیے بغیر جنازے اٹھائے جاتے ہیں بیماریوں میں عیادتیں کی جاتی ہیں کیونکہ وہ رحم دلی ہے وہ مادہ ہے اور جب انسان کے اندر سے یہ رحم دلی کا مادہ یہ شفقت اور محبت نکل جاتا ہے تو پھر انسان کہنے کا مستحق نہیں رہتا وہ ایک مشینی پرزہ بن جاتا ہے جو صرف اپنی خواہش یا اپنے مقصد یا اپنے ٹارگٹ کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ بازو کون مرا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ بازو کون بیمار رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں کہ کون پریشان ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ کون مشکلات میں کا شکار ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ لوگ کس حال میں ہیں بازو اس کے نگاہوں میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اپنی خواہش اپنا مقصد اپنی شہوتیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف انسانیت کے حق سے محروم کیا اور دوسری طرف اس کے لئے وعیدے سنائی اس کے لئے سخت سے سخت تنبیح بیان کی کہ ایسا انسان انسان کہنے کا مستحق نہیں ہے جو لوگوں کے کام نہ آئے ایسا انسان انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جس کے دل میں انسانیت کی رحم دلی اور ہمدردی نہ ہو اس دین کا کمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی کا جو کمال تھا وہ کمال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی کا جڑنا تھا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا تھا بے روزگاروں کو روزگار دلانا پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا مقروزین کے قرضوں کی ادائیگی کی فکر میں کوشا اور سائی بننا آنے والے لوگوں کی مہمان نوازی کرنا ان کو کھلانا پلانا بے واہوں کے سر پر رحمت کا سائی ڈال کر ان کی خبر گیری کرنا یہ وہ سفات تھیں جن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بی بی ہیں حضور اکرم کی اعلانا کہہ رہی کلا واللہ کلا واللہ ہرگز نہیں خدا کی قسم ہرگز نہیں جب حضور حیرہ سے واپس آئے کہا مجھ پر وحی آئی فرشتے نے مجھے دبوچا اور اے خدیجہ انی خشیت مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں وحی کا بوجھ ایسا تھا کہ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے مجھے اپنی جان پر ڈر لگا ہے اس وقت جو بلند کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے تھے اور گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی چالیس سالہ زندگی خدا کی قسم ہرگز نہیں آپ نہیں مر سکتے جو نہیں مر سکتے اس لیے کہ آپ حرام مہین مہین عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ غار حرام جا کر اعتقاف کرتے ہیں اس لیے کہ آپ روزانہ ہزاروں دانوں کی تذبیحات پڑھتے ہیں اس لیے کہ آپ فلا فلا وزائف فلا فلا اعتقاف کرتے کہ نہیں یہ ساری کی ساری چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس کے بجائے کسی اور چیز کا تذکرہ ہے اور وہ تذکرہ کیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں مکہ میں آنے والا آپ کے گھر سے کھاتا ہے پیتا ہے بھوکا نہیں رہتا وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِ اور مزدوروں محتاجوں پریشانوں قرضداروں کے لیے آپ مدد کا پیغام بنتے ہیں ان کے کاموں میں چل پھر کر ہاتھ بٹاتے ہیں ان کے قرضوں کی ادائی میں آپ کوشہ ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے مہیا کرنے میں آپ فکر کرتے ہیں مکہ کی گلیاں آپ کی اس چلت پھرت کو صبح شام دیکھتی ہے وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ روزگار جن نوجوانوں کے پاس نہیں ان روز میں روزگار نوجوانوں کو آپ روزگار دیتے ہو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِ بے واؤں کے لیے یتیموں کے لیے بے سہاراں کے لیے آپ آسرا ہیں آپ سہارا ہیں تو جس کی زندگی ان خوبصورت صفات کا مجموعہ ہو جس کی زندگی کا مطمح نظر اور مقصود زندگی جس کا انسانیت کے کام آنا ہو اللہ اس کو اس طرح کیسے ضائع کرے گا یہ وہ صفات تھی جو چالیس سالہ حضور کی زندگی کی ترجمانی کرتی ہیں اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ترجمانی بطول موجزے کے یا بیان کے یا تقریر کے نہیں تھی بلکہ اس لیے تھی کہ ان صفات کو امت اپنی زندگی کا مقصود بنائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے امین و صادق کہا اپنے پلکوں پہ بٹھایا اپنے سروں پہ بٹھایا تھا اور ایک عزت کا مقام دیا تھا تو اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ کسی صفت کے حامل نہیں تھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ پرکوں سے کوئی جاگردار اور نینامدار بنتے ہوئے چلتے ہوئے آئے تھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ کوئی موروسی انعام و عزت ان کے ساتھ لگا ہوا تھا بلکہ ان کے پیچھے ان القابات کے پیچھے اس عزت کے پیچھے اس محبت کے پیچھے خدا کی قسم اگر کوئی بات تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ زندگی تھی جس نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ شخص اپنے لئے جینے والا نہیں انسانیت کے لئے جینے والا شخص ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نبوت سے نوازہ ہے جن کی زندگی کا مقصد اپنی جان اپنا مال صرف میں 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 اور میری ہی ضروریات نہیں ہوتی بلکہ جو انسانیت سے ایک قدم ہٹ کر انسانیت کے لئے سوچتے ہیں لوگوں کے لئے سوچتے ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں جو خود پانی میں بیٹھ کر دوسروں کے لئے سہارا بنتے ہیں جو خود پیاسے رہ کر دوسروں کی پیاس بجاتے ہیں جو اپنے گھروں میں فاقے لالتے ہیں لیکن دوسرے کے گھروں کو بساتے ہیں جو اپنے گھروں کو اجارتے ہیں لیکن دوسرے گھروں کے ازینت کا سامان بنتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں لیکن دوسرے بچوں کے بھوکے رہنے پر بلکتے اور روتے اور تڑپ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ زمانے سابق میں نبی بناتا تھا اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو نبی کے بعد صحابی کے لقب سے اللہ نے نوازا رضی اللہ عنہم و رضو عن کے لقب سے نوازا اور ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو اللہ نے عزت سے سربلندی سے سرفرازی سے مقام سے مرتبے سے اور اپنی طرف سے انعامات اور برکات سے نوازنے کے فیصلے کیے کہ انسان اس وقت انسان ہے جب یہ انسانیت کے کام آئے پھر یہ انسانیت کے کام کیسے آئے گا اور انسانیت کا کام انسانیت کی ضرورتیں اس کے ساتھ کیسے جڑی ہیں اور کیسے لگی ہوئی ہیں اور کون کون سی ایسی ضرورتیں ہیں جن کا عدا کرنا اس پر لازم ہے اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ انسان کہنا نے حقدار نہیں کہتے ہوئے جہنم کا مستحب بنے گا قرآن کریم نے اور اسلام نے اور مذہب نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف واضح کر دیا ایک ہے کسی کے کام آنا اپنی جان کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ ایک ہے کسی کے کام آنا اپنے مال کے ساتھ اپنی دولت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس مال اس پیسے کے ساتھ اور ان دولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلانا کہا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے ایمان والوں کے جان کو بھی مال کو بھی جنت کے عوض خرید لیا ہے ایمان والا بکاؤ مال ہے اللہ کا خریدہ ہوا انسان ہے اب اس کی جان اس کی نہیں اللہ کی ہے اس کا مال اس کا نہیں اللہ کا ہے یہ غلام ہے اپنے رب کا جس طرح غلام کو ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے وہ جو مالک کہے وہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے ایسے ہی انسان ہے کہ اس کو بھی اپنی جان پر اپنے مال پر کوئی ملکیت کا حق حاصل نہیں ہے اسے وہ کرنا ہے جو اس کا مالک اس کا خالق اس کا خدا اور اس کا رب کہے کہ ہم نے تمہاری جان و مال کو خرید آئے جنت کے عوض بھاؤ ہم نے لگایا اور وہ بھاؤ ہے جنت جس کا ایک ایک ذرہ بھی اگر اس دنیا میں اتار دیا جائے تو یہ ساری کی ساری دنیا اس کے مقابل میں ہیچ ہو جائے جس کی ایک حور اگر اپنا دھوک سات سمندروں میں ڈال دیں تو سات سمندروں کا کھارا پانی میٹھے پانی میں تبدیل ہو جائے جس کا اگر صرف دپٹہ آسمانوں اور فضاؤں پر لہرہ دیا جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات چمک کر روشن بھی ہو جائے اور پوری کائنات معطر اور خشبوں سے بھر جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جنت کے اندر ایک کوڑا لٹکانے کی جگہ ایک کوڑا لٹکانے کی جگہ جو کچھ دنیا میں ہے جتنا کچھ دنیا میں ہے دنیا کی اگر پوری کی پوری پونجی اس پر لگا دی جائے تو ایک کھڑی کی جگہ کی بھی قیمت جنت کی ادا نہیں ہو سکتی یہ وہ ہے جس کے عباس خریدا ہے اور آواز دی گئی ہے اعلان کیا گیا ہے کہ دیکھو جان بھی تمہاری نہیں ہے مال بھی تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ مال اللہ کا ہے یہ جان اللہ کی ہے اللہ نے استعمال کے لئے تمہیں دیا ہے ان الارض للہ یوریتوہا من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین یہ ساری زمین اس کی بادشاہتیں اس کی ماہ اس کا مال اور دولت اور اس کی ساری کی ساری نعمتیں اگر اس کا کوئی وارث ہے خدا کی قسم اللہ ہے اور یہ ساری چیزوں کو ایک دن پلٹ کر اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے فنا کرنے کا فیصلہ کرے گا ساری انسانیت کو موت کے گھاٹ اتارے گا اس زمین کے خزانوں کو باہر نکالے گا سمندر سے خزانے باہر نکلیں گے زمین اپنے سارے بوچھ کو باہر نکال کر پھیک دے گی سونے چاندی اور مادنیات کو باہر نکال کر ہیر جواہرات کی طرف دیکھنے والا باقی نہیں رہے گا پولی کائنات کا خزانہ اللہ ایسے لپیٹ کر ایک آواز لگائیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم آج بادشاہ کس کے طرف لوٹ کر آ گئی ہے کون ہے آج بادشاہ کس کے پاس آیا یہ سب کچھ یہ تو سارا تماشا تھا دنیا میں تم سے بہنوں کو دیا پھر تم کو دیا تمہارے بعد پھر کسی اور کو دیں گے پھر کسی اور کو دیں گے مصر کا بادشاہ کبھی فرعون تھا تو آج کوئی اور ہے ہندوستان میں کبھی عشوک نے حکومتیں کی تو کبھی مولوں نے حکومتیں کی کبھی لودھیوں نے حکومتیں کی تو سنجونگیوں نے حکومتیں کی زمین کا نظام اوپر نیچے ہوتا رہے گا مارکٹ میں آج کوئی بیٹھا ہوا ہے جس کی دکان پورے شہر میں سب سے ایک نمبر کی ہے تو دس پچاس سال پہلے دوسرا کوئی تھا جس کی دکان پہلے نمبر کی تھی اور دس پچاس سال کے بعد پھر کوئی دوسرا ہو جائے گا جو پہلے نمبر پہ جائے گا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ مال کو اللہ انسانوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں دولت کو انسانوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں اور ان کے اندر تقسیم کر کے ان کے اوپر احکامات ڈالتے ہیں کہ یہ مال ہمارا ہے ہم نے تمہیں دیا ہے اور اس کے دینے والے ہم ہیں خبیبی خدا نہ خاستہ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی ڈگری سے کمارے ہو تم اپنی صلاحیت سے کمارے ہو تم اپنے مارکٹ کی دکان کی وجہ سے کمارے ہو تم اپنی ہنرمندی سے کمارے ہو تم اپنی ہوشیاری سے کمارے ہو تم اپنے بزنس ٹیک کی وجہ سے کمارے ہو یا تم اپنے تعلقات کی بنیادوں پر کمارے ہو یا تم اپنے رکھ رکھاؤ کی بنیادوں پر کمارے ہو یہ سارے کے سارے دھوکوں میں مت پڑھنا دنیا کا نقشہ تمہیں بتائے گا کتنے ڈگری والے ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مارکٹ میں دکان ڈال کر بھی ایک روپے کے گراہ کے لئے محتاج ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے تعلقات منسٹروں کے اوپر تک بھی ہیں لیکن دو وقت کی روٹی انہیں بھی میسر نہیں اللہ کا نظام ہے جو تمہیں دے رہا ہے اللہ کا نظام ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے اللہ ہے جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے کونسا نظام دنیا میں بنتا ہے کہ فلا کی دکان پہ جاؤ اور فلا کی دکان پہ نہ جاؤ اس کے پاس سے خریدو اور اس کے پاس سے لا خریدو ایک اللہ کا حکم لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس نہیں جانا ہے اور یہی تقسیم اللہ کی ہے جو ہر شخص اپنی دکان پہ اپنے ٹھیلے پر اپنے کاروبار میں اپنی ضرورتوں کا نفع حاصل کرتا چلا جا رہا ہے اللہ ہے اللہ ہے جس کا مال ہے جس نے تمہیں دیا ہے اور اس اللہ نے پھر حکم لگائے کہ دیکھو ان احکامات کو اگر تم پورا کرو گے اور ان احکامات کے اندر ہمارے فرما بردار بنو گے تو ہمارا وعدہ ہے ہم اضافہ کرتے چلے جائیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے بڑھوتری کے فیصلے کرتے چلے جائیں گے لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا قسم کھا کر واللہ ہی قسم خدا کی ابو دعوت میں روایت ہے قسم خدا کی ما نقصت مال من صدقت انسان کی نگاہ دیکھتی ہے کہ خرچ کرنے پر مال کم ہو جاتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اللہ کے خزانوں اور اس کے نظام کو دیکھ کر کہہ رہی تھی خدا کی قسم کوئی مال صدقے اور زکاة کی وجہ سے کم نہیں ہوتا خدا کی قسم ہے اللہ کے نبی قسم کھانے جس بات پر اب کیا چاہیے قسم کھا کر ایک بات کہی جا رہی ہو کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو شخص آدمی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے زکاة نکالتا ہے صدقات نکالتا ہے اعانتیں کرتا ہے غریبوں کے کام آتا ہے بیواؤں کے لئے لگاتا ہے ضبورت مندوں پر خرچ کرتا ہے اس کا یہ خرچ کرنا اللہ دگنا تگنا دس گنا سات سو گنا اور بڑھا بڑھا کر اسے واپس کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں بازار کی مجلس ہیں ایک سائل آیا کہ علی کچھ دے دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو بلائے کہا بیٹا جاؤ اپنی امہ فاطمہ سے کہو جو چھ درہم تمہارے اببہ نے ان کے پاس رکھے تھے ان میں سے ایک درہم بھیج دیں بیٹا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت فاطمہ سے کہتا ہے کہ اببہ نے وہ چھ درہم میں سے ایک درہم منگایا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اببہ سے ایک مرتبہ یہ کہہ دو تذکرہ کر دو کہ آپ نے وہ آٹے کے لئے اور گیہو کے لئے اور فلا کام کے لئے رکھوائے تھے یاد بھی ہیں کہ نہیں بیٹا آ کر حضرت حسن کو کہ حضرت علی سے کہتا ہے کہ ابا امہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے وہ چھے درہم فلا کام کے لئے رکھے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے ہیں جاؤ اپنی امہ سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پاس کی چیز سے زیادہ یقین اللہ کے پاس کی چیز پر نہ ہو جائے اور اب ابی سے کہنا کہ چھے کے چھے درہم دے دیں اب ایک نہیں پورے دے دیں چھے کے چھے درہم لے کر بچہ آیا حضرت علی نے وہ سائل کو دے دیا اور کہا بھائی اپنی ضرورت پوری کر لیں تو روایت میں ہیں اب یہ ایسے بیٹھے ہوئی ہی تھے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی کہ کوئی زیادہ وقفہ ہو اپنی بیٹھک بھی نہیں بدلی تھی کہ کوئی زیادہ وقفہ ہو ایک آدمی اپنا اوٹ لے کر وہاں سے گزرا حضرت علی نے کہا بھائی کہاں لے جا رہے ہو اوٹ مازار میں کہاں بیچنے کے لئے لائے ہو کیا قیمت ہے ایک سو چالیس درہم قیمت ہے کہاں بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو لیکن قیمت چند دنوں میں ملے گی انہوں نے کہاں بالکل ٹھیک ہے تیار ہوں یہاں سے باندھو اس اوٹ کو حضرت علی ایسی بیٹھے ہوئے اس نے کھوٹے سے اوٹ کو باندھ دیا اور ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی ابھی ان کی کروٹ بھی نہیں بدلی تھی اور بیٹھک بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی ایک آدمی تلاش کرتے ہوئے آیا اور کہا بھائی یہ اوٹ کس طرح ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے حضرت علی نے کہا میرا اوٹ ہے کہاں آپ کا اوٹ ہے کیوں رکھا ہے کہاں بیچنے کے لئے رکھا ہے کہاں بیچو گے کہاں بیچیں گے کتنے میں دو سو درہم میں ہم اس کو دو سو درہم میں بیچیں گے کہاں یہ اوٹ ایسا ہی ہے کہ اس کو دو سو درہم میں خریدا جائے یہ لو دو سو درہم اور یہ میں اوٹ لے کر جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بلائے جس سے خریدا تھا یہ لے بھائی تیرے ایک سو چالیس درہم اور ساٹھ درہم حسن رضی اللہ عنہ کو پھر بلائے اور پھر کہا کہ لو اپنی اممہ سے جا کر کہنا اللہ نے کہا تھا ایک پر دس دے گا چھے خرچ کیے ساٹھ اللہ نے دے دی ہیں اللہ کا نظام ہے اللہ کا نظام ہے بس اس یقین کی ضرورت ہے اس یقین کی ضرورت ہے لیکن ابی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں خدا کی قسم کسی انسان کا مال صدقے اور سکات کی وجہ سے کم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے انسان پر مسلمان پر جو بنیادی فرائز آئیت کیے ہیں ان بنیادی فریضوں میں ایک اہم ترین فریضہ زکاة کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مالداروں پر زکاة فرض کیے اور اس زکاة کی بنیادی وجہ اور اس کی فرضیت کے پیچھے اصل وجہ اور اصل اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ بیان کی ہے کہ یہ زکاة اور اس زکاة کی فرضیت اس رحمدلی کا تقاضہ ہے اس محبت شفقت اور محامدردی کا تقاضہ ہے جو انسان کے دل میں اور انسانوں کے لئے ہونا چاہیے تھا کہ ایک انسان سال بھر مزے سے کھا رہا ہے سال بھر اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اگر یہ اپنی ضرورتیں پوری کر بھی رہا ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں اللہ نے دیا ہے اور جب اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ نے اس بات کا اس کو مکلف کیا ہے کہ یہ غریبوں کی فکر کریں یہ ضرورت مندوں کی فکر کریں کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ غریبوں پر لگائے ضرورت مندوں پر لگائے ان مسارف میں خرچ کریں جن مسارف تو قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان مسارف میں لگائے اور سہولت دے دی کہ دیکھو سارا مال تو اللہ ہی کا ہے لیکن اللہ حالی یہ کہتے ہیں آپ اپنا مال استعمال کرو دھائی فیصد اس مال میں سے اللہ کے حق کو پورا کر دو گے تو باقی کا سارا کا سارا ساڑے ستیا نو فیصد تمہارا ہے دھائی فیصد تم اس میں سے نکال دو گے تو باقی کے مال پر ہم تمہاری پکڑ نہیں کریں گے دھائی فیصد تم اس میں سے نکال دو گے تو باقی کے مال کو ہم پاکیزہ بنا دیں گے دھائی فیصد تم اس میں سے نکال دوگے تو باقی کا مال سال بھر اللہ اپنی گیرنٹی میں لے گا کہ اس کو ہلاک ہونے دیکھا اور کیا چاہیے اور اتنا آسان نظام انسان کے لیے دیا گیا تھا اور اتنا آسان ایک نظام متعین کیا گیا تھا کہ اگر امت اپنی زکاة ایمانداری سے نکالتی اور امت کے مالدار اپنی زکاة کی طرف صحیح توجہ دیتے خدا کی قسم اگر میں کھالو تو ہانس نہیں ہوں گا اس امت میں کوئی شخص ایسا نظر نہ آتا جو روڈوں پر بھیک مانگ رہا ہو اگر کوئی شخص بھیک مانگ رہا ہے اگر کوئی شخص پریشان ہے اگر کسی دینی کام کے اندر کوئی مشکل ہے اور کوئی مسئیبت ہے اور کوئی رکاوٹ ہے تو اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ مالدار اپنی زکاة صحیح طور پر نہیں نکال لے اگر یہ مالدار اپنی زکاة صحیح طور پر نکالیں اگر یہ مالدار اپنی زکاة کا صحیح صحیح مصرف استیار کر کے وہاں وہاں اس زکاة کو پہنچائیں وہ دن اللہ تعالیٰ دکھا دے گا جو دن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ نے دکھا ہے اور اس کے بعد اس امت کے مختلف ادوار میں اللہ نے سامنے رکھے لوگ مال لے کر نکلتے قبول کرنے والا نہ ہوتا فقیری ختم ہو جاتی لوگ اپنی زندگیاں سہولت کی گزارتیں ہر شخص اپنی زندگی کے اعتبار سے ایک مطمئن پرسکور زندگی کے رکھنے والا انسان شمار کیا جاتا ایک آسان شکل تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ زکاة نکالو اور دھائی فیصد کا عنوان ہے بولو باقی تمہارا ہے خرچ کرو حلال جبھوں پر استعمال کرو حلال جبھوں پر کوئی رکاوٹ تمہارے لئے نہیں اور یہ عین فطرت کے مطابق دیا جانے والا حکم تھا تیتیس سے چونتیس جگہ نماز کے ساتھ زکاة کو جوڑ کر حکم دیا گیا ہے اقیم الصلاة وآت الزکا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو قرآن پاک میں نماز اور زکاة کو جوڑنے کے ساتھ اس بسلے کی طرف علماء نے توجہ دلائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھے زکاة ادا نہ کریں اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہی تو فتنہ اٹھا تھا اور یہی تو لوگ تھے کچھ قسم کے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ زکاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھی اب ہم زکاة ادا نہیں کریں گے ایک طبقے نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم زکاة تو لے دیں گے لیکن اپنے اپنے اعتبار سے جس کو چاہیں گے دے دیں گے بیت المال کو ہم زکاة نہیں دیں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا صحابہ کی رائے تھی زکاة کا مسئلہ ہے فرضیت کا ایک اہم فریضے کا مسئلہ ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا تھوڑا سا نرم گوشہ اختیار کر لیا جائے البتہ جو لوگ ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی اکشن لیا جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات تھی جنہوں نے کہا تھا وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةِ خسم خدا کی ہر اس شخص کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا اور کہا تھا خدا کی خسم کوئی شخص حضور کے زمانے میں زکاة میں جانور رسی کے ساتھ دیتا تھا آج ابو بکر کو جانور تو دیں رسی دینے سے انکار کریں ابو بکر اس کی بھی گردن اڑائے گا اس کو بھی نہیں چھوڑے گا یہ وہ بنیادی اہم ترین کام تھا فریضہ تھا فضائل اس کے ساتھ جوڑے گئے تھے کہ تم ایک روپیہ خرچ کرو اللہ دس سات سو بے گناہ بے حساب دینے کا وعدہ کرتا ہے تم جتنا لگاؤگے اس سے دگنا تگنا تمہیں اللہ لوٹائے گا تمہارے مال کی حفاظت کرے گا اور اگر تم ایسا نہیں کروگے تو پھر سن لینا وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ جو لوگ سونے چالی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں خوب گنتے رہتے ہیں روزانہ چیک کرتے رہتے ہیں بیلنس یہاں تک گیا سونا اتنا ہے پراؤپرٹی اتنی ہے پیسہ اتنا ہے مال اتنا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کا حق ادا کرو زکاة نکالو خرچ کرو غریبوں پر تو وہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں جیسے وہ چپک گئے ہو یہی وہ طریقہ تھا جو طریقہ قارون کا تھا جب حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تھا اللہ نے تجھے دیا ہے احسن کما احسن اللہ علیک وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضَ اے قارون یہ جو مال دولت خزانے سونے چاندی کے امبار اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو تیرے اوپر آیا ہے جس طرح اللہ نے تجھ پر فضل کیا ہے تو لوگوں پر احسان کر لوگوں پر کرم کر اس کی زکاة نکال صدقات نکال اللہ کے حق کو پولا کر اور کہنے لگا اِنَّمَا اُتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ کس اللہ کی بات کر رہے ہو یہ اللہ نے نہیں دیا میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے میں نے اپنی صلاحیت سے کمایا ہے میں نہیں دوں گا کسی کو تو کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اللہ نے اس کو بھی اس کے خزانے کو بھی اس کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں سونے چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں نساب کے مالک ہیں پھر بھی زکاة ادا نہیں کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں ان کو ایک درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کیا عذاب ہوگا یوم یحما علیہا فی نار جہنم اس دن ان کے اسی مال کو سونے کو چاندی کو پیلنس کو پیسے کو مال پروپرٹی کو ان کی تجارت کے اموال کو سب کو اللہ تعالی جمع کریں گے ان کو سونے چاندی میں اور زیورات میں تبدیل کریں گے اور پھر ان کو جہنم کی آگ میں ڈلوائیں گے اور جب وہ جہنم کی آگ میں ڈل کر وہ سونا چاندی پک کر نال ہو جائے گا اور سخت ہو جائے گا اب اللہ کہیں گے اب اس گرم کو اٹھاؤ ان کی پیشانی پہ رکھو ان گرم کو اٹھاؤ اس کے پہلوں کو داغو اس گرم کو اٹھاؤ اس کے پیٹ کو داغو اور کہو اس سے یہی وہ مال ہے یہی وہ خزانہ ہے جو وہ چھپا چھپا کے رکھتے تھے زکاة اس کی ادا نہیں کرتے تھے آج اس کا مزا چکھ لو اس کی لذت یہی ہے اس کا یہ مزا ہے اس کی یہ سزا ہے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی قبر میں رکھے جانے کے بعد ایک صاحب اس پر مسلط کرتا ہے گنجہ صاحب زہری لا صاحب وہ اس کو ڈستا ہے تو ستر ہاتھ زمین میں وہ چلا جاتا ہے اور پھر وہ صاحب کہتا ہے اَنَا كَنزُكْ اَنَا مَالُكْ میں وہ تیرا خزانہ ہوں جس کی زکاة نہیں نکالتا تھا میں وہ تیرا مال ہوں جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا لے مزا چکھ لے زکاة اس امت پر اللہ تعالی نے اس امت کے مالداروں اور صاحب نساب لوگوں پر فرض کی ہے یہ فریضہ ہے اور اہم ترین فریضہ ہے اور اس فریضے کی ادائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسارف متعین کیے بنیادیں متعین کی کہ جس شخص کے پاس جس شخص کے پاس بانسٹھ تولہ چاندی نئے اوزان کے اعتبار سے اور ساڑھے آٹھ تولہ سونا نئے اوزان کے اعتبار سے اور پرانے اوزان کے اعتبار سے ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولہ چاندی اس کی مالیت اور اس کی ملکیت جس کے پاس ہے اور سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے تو وہ سال کے گزرنے کے بعد اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے کہ اپنے وہ کل مال کا دھائی فیصد نکال کر اللہ کی راہ میں خرش کریں اور پھر قرآن پاک نے ان مسارف کو بیان کیا جو مسارف زکاة کے خرش کرنے کے لیے لازم ہے سورہ طوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے زکاة دی جائے گی فقیروں کو اور فقیروں سے مراد وہ شخص جس کے پاس دو وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے والمساکین اور ایسے مسکینوں کو جن کے پاس نساب کے اتنا روپیاں موجود نہیں ہیں جن کے پاس ساڑھے باون تولی چاہتولہ چاندی یا ساڑھے ساتھ تولہ سونا یا ان دونوں کو ملا کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پیسہ موجود نہیں ہیں ان کو بھی دی جائے گی والعملین علیہا اور اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اسلامی حکومت جن لوگوں کو زکاة کی وصولی پر متعین کرتی ہے ان کی تنقاہوں کا نظام اسلامی حکومت اس زکاة سے بنا سکتی اسلامی حکومت اگر ہو اور وہ متعین کرتی ہے کسی کو زکاة دینے پلینے پر تو ان کی تنقاہوں کا نظام تو زکاة سے متعین ہو سکتا ہے مدارس کے سپرا کے لیے زکاة میں سے اجازت نہیں ہے اور مدارس اسی طرح وصولی چندہ والوں کے لیے بھی اس میں سے اجازت نہیں ہے وہ نہیں ہے عاملین علیہا والمؤلفت قلوبہم اور اسی طرح نئے نئے اسلام لانے والوں کے لیے جو ابھی کچھے ہیں نا تجربے کار ہیں اسلام میں تازہ تازہ آئے ہیں ان کے دل جمعی کے لیے ان کو اسلام پہ جمعنے کے لیے ان کے مسائل کو ہن کرنے کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے اور ایسے ہی غلام کو آزاد کرنے کے لیے ایسے ہی قرضدار کو قرض کے بوچ سے باہر نکالنے کے لیے اور ایسے ہی اللہ کی راہ میں اور ایسے ہی مسافر کو اس کے وطن پر پہنچنے کے لیے اگر وہ کسی اجنبی جگہ پر قلاش ہو جائے اور اس کا پیسہ ٹٹ جائے تو اس کو اس کے وطن تک پہنچنے کے لیے زکاة کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اللہ کی راہ میں لگانے سے مراد جمہور علامہ کہتے ہیں اس سے مراد یا تو جہاد والا مجاہد ہے یا حاجی ہے جس کا راستے میں پیسہ کھو گیا ہو ان دونوں پر اللہ کی راہ میں خرشہ کیا جا سکتا ہے یہ وہ مسارف ہیں جن کو قرآن کریم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ یہ مسارف ہیں ان میں زکاة دو اور زکاة کی ادائی کے لیے جو بنیادی شرط ہے اسلام کے اندر اور جو بنیادی شرط زکاة کے ادائی ہونے کے لیے ہیں وہ شرط ہے کہ تملی کی جائے مالک بنایا جائے آپ جس کو پیسہ دے رہے ہو اس کو اس کا مالک بناو جس کو پیسہ دے رہے ہو وہ اس کا مالک بن سکتا ہو یادہ اس شرط کے ساتھ یہ بات کھل جاتی ہے کہ جو کام رفاہی ہیں جو کام عوامی ہیں جو کام اجتماعی ہیں جو کام میں کسی کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر زکاة کی ادائی ناجائز ہے اور زکاة ادا کرنے پر زکاة ادا نہیں ہوگی مسجد کی تعمیر میں زکاة نہیں چلے گی مقبرے کی تعمیر میں زکاة نہیں چلے گی ایسے ہی گوے کی خدوائی میں زکاة نہیں چلے گی رفاہی کاموں کے اندر زکاة نہیں چلے گی ہسپٹلز کے اندر زکاة نہیں چلے گی ایسے ہی دوسرے کاموں کے اندر زکاة نہیں چلے گی کہ ایسے کام جو عمومی ہیں ایسے کام جس میں تملیک نہیں ہو پاتی ایسے کام جس میں مالک مقجیز کا کوئی نہیں بن پاتا ایسی جبوں پر زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوتی یہ وہ بنیادی شرطیں ہیں جو شریعت نے بیان کی ہے اس کے علاوہ جو مسائل ہیں علماء سے پوچھنے چاہیے کہ صاحب کیا ہمارے اتنے مال پر زکاة ہے یا نہیں ہے ہمارا یہ یہ مال ہے اس پر کتنی زکاة ہوگی تین قسم کے مال ہیں جن پر زکاة فرض ہے ایک سونا چاہے وہ استعمال کا ہو یا نہ ہو چاہے وہ بسکت کی شکل میں ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو چاہے وہ کنگن کی شکل میں ہو پازیب کی شکل میں ہو جس شکل میں ہو چاندی چاہے جس شکل میں ہو ان دونوں پر زکاة فرض ہے اور اس کے علاوہ مال تجارت پر زکاة فرض ہے کہ جو مال تجارت کی غرض سے لیا گیا ہے دکانوں کا وہ مال جو بیچا جاتا ہے وہ اشیاء جو فروف کرنے کے لیے ہیں ایسے ہی اگر کسی کا کاروبار ہی پلوٹنگ کا ہے کہ پلوٹ لے کر وہ بیشتا ہے تو اس کا پلوٹ بھی مال تجارت ہے اس پر زکاة دینی پڑے گی جانوروں کی کسی کی تجارت ہے کہ وہ جانور لے کر بیشتا ہے تو اس کے وہ جانور بھی مال تجارت ہے ان کو بیشنا پڑے گی ان کی زکاة نکالنی پڑے گی کسی کا موبائل کا کام ہے کسی کا ہرڈوئر کا کام ہے کسی کا کپڑوں کا کام ہے کسی کا دوسرا کوئی کام ہے ان سارے کاموں پر جو مال زکاة کے دن انسان کے پاس موجود ہیں اس سارے مال کا تخمینہ نفع والی قیمت کے ساتھ جوڑ کر اس پر سے ڈھائی فیصد نکالنا مزید اپنے پاس جو بیلنس ہے جو پیسہ بینک میں ہے جو پیسہ تیوری میں رکھا ہوا ہے وہ اس کو اس کے ساتھ ایٹ کرنا اور ساتھی ساتھ سونا چاندی گھر کی عورتوں کا جو ہیں اصل زکاة فرض ان عورتوں پر ہوتی ہے لیکن چونکہ ذمہ داری شوہر کی ہے اور سارے مسائل اور ساری ذمہ داریاں اور ساری ضرورتیں شوہر اپنی بیوی کی اٹھاتا ہے اس لئے ذمہ داری کے اعتبار سے اپنی بیویوں کے زیورات کی زکاة بھی سالانہ طور پر نکالنا چاہئے اگر یہ نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعدہ ہے کہ اب ہم اس زکاة پر مال پر بڑھوٹری کے فیصلے کریں گے آئندہ سال تک تمہارا مال محفوظ رہے گا اللہ کی طرف سے گیرنٹی ہے آئندہ سال تک یہ مال پاکیزہ کہلائے گا اللہ کی طرف سے گیرنٹی ہے آئندہ سال تک اس سے زیادہ تمہیں نوازنے کہ اللہ فیصلے کرے گا اللہ دے گا تمہیں اس سے زیادہ دے گا تمہاری کاروبار میں بڑھوٹری اور برکتوں کے فیصلے کرے گا اس لئے اہم ترین کام ہے اپنی زکاة کو ادا کرنا اس زکاة کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ مال و دولت کی حفاظت کے فیصلے کر دیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں اکثر سناتا ہوں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے آب بیٹی میں اس واقعے کو لکھا ہے سہارالپور کے اندر اس زمانے میں جب اس ملک میں انگریز مسلط تھے اور انگریزوں کی حکومت چلتی تھی انگریزوں کے ایک فیکٹریاں ایک ساتھ بنی ہوئی تھی کسی چیز کی ان کے پاس مسلمان خادم کام کیا کرتے تھے اور مسلمان نوکر ہوا کرتے تھے ان فیکٹریوں میں جو ایک کے بازو ایک ایک ساتھ بنی ہوئی تھی کسی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور وہ آگ بڑی بھیانک شکل اختیار کرتے ہوئے بازو کی فیکٹریوں کو وہ اپنے لپیٹ میں لینے لگیں تیسری چوتھی پانچویں جگہ پر کوئی فیکٹری تھی اسی لائن کی اس کا ایک مسلمان ملازم تھا وہ دوڑتا ہوا انگریز افسر کے پاس آیا اور انگریز افسر سے آکے کہنے لگا مالک صاحب آگ لگی ہے جلدی سے کوئی انتظام کرئی ہے ورنہ یہ آگ ہماری بھی فیکٹری کو جلا دے گی وہ انگریز اپنے کسی لکھنے پڑھنے کے مشغلے میں تھا وہ اس نے کہا جا اپنا کام کر ہماری فیکٹری نہیں جلے گی وہ مالک نوکر دوسری فیکٹری کو آگ لگنے کے پاس پھر توڑ کر آئے کہا کہ مالک دوسری فیکٹری کو بھی آگ لگی ہے بس دو بیچ میں بچی ہیں تیسرا ہمارا نمبر ہے ورنہ جا اپنا کام کر ہماری فیکٹری کو آگ نہیں لگے وہ تیسری لگ گئی چوتھی کے قریب آگئی وہ توڑ کے آتا رہا اور کہتا رہا کہ صاحب بس قریب ہے ایک بچائے اور ہماری اس کے بعد جلنے کا نمبر ہے اور وہ ہر بات پر اسی اتمنال کے ساتھ کہتا کہ ہماری فیکٹری نہیں جلے گی تو اپنا کام کر نوکر تاجب کے ساتھ آیا اور کہنے لگا بات تو یہ تھی پہلی دوسری تیسری چوتھی تک تو آگ برابر چلی جیسے ہماری فیکٹری کا نمبر آیا پتانی کیا ہوا آگ خود بخود کم ہوتی چلی گئی اور بج گئی اور ہمارے فیکٹری کے ایک زرے اور تین کے کوئی اس نے نہیں جلایا لیکن مجھے تاجب اس بات پر ہے کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے تھے اور آپ کو اتنا یقین کیسے تھا کہ ہماری فیکٹری نہیں جلے گی اس نے کہا تم مسلمانوں کی زلط کی وجہ ہی یہ ہے کہ تمہیں اپنے نبی اور اپنے خدا کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے میں نے جب سے تمہارے قرآن میں اور تمہارے نبی کی سنت میں زکاة کا نظام پڑا ہے اس وقت سے میرا معمول ہے ہر سال اگرچہ کہ عیسائی ہوں اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہوں لیکن میں زکاة اپنے فیکٹری کی نکالتا ہوں آج تو تجربے کا دن تھا کہ جس کا وعدہ تمہارے خدا نے کیا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور اس نے وہ پورا کر کے بتایا ہے ایک عیسائی اپنی مال کی زکاة نکالتا ہے اور اس کو اتنا یقین ہے کہ اس کا مال نہیں خراب ہوگا نہیں جلے گا کاش کے مسلمانوں کو اتنا یقین اپنے مالوں پر اور اللہ کے حکم پر ہوتا کاش کے ہوتا اور اتنی سخت وعید ہے اتنی سخت وعید ہے صحابی رسول ہیں صحابی رسول جی چاہتا ہے جب بھی زکاة کا تذکرہ نکلے اس واقعے کو سنائے جائے اور ہر شخص کو سنائے جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آکر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر فقر بہت ہو گیا تنگی بہت ہو گئی ذرا دعا کر دیں اللہ وساطوں کے فیصلے کر دیں اللہ کے نبی کہنے صالبہ تیرے اندر اس مال کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے نبی کے جو زندگی ہو وہ زندگی تو گزارے صالبہ واپس جاتے ہیں دوسری مرتبہ تیس مرتبہ حضور یہی کہتے ہیں صالبہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اس پر قناعت کر کے گزار لے لیکن پھر وہ آ کر کہتے ہیں حضور فراوانی کی دعا کر دیں فراوانی کی دعا کر دیں ایک دن حضور کہتے ہیں اے اللہ صالبہ کے مال میں برکت دیتے ہیں دعا کا اثر ایک بکری سے دو دو سے چار چار سے چھ چھے سے دس بارہ اور بڑھتے بڑھتے ایک بڑا جم گھٹا اور ریور بکریوں کا بنتا ہے اور وہ صالبہ جو حضور کے ساتھ سماج جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا تھا جو حضور کی تقبیل تحریمہ کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا وہ صالبہ اب ان بکریوں کے مشاغل میں اتنا لگتا ہے کہ اس کی کبھی جماعت چھوٹتی ہے کبھی رکعت چھوٹتی ہے کبھی وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے ریور بڑھ اور بڑا اور ریور بڑھ کے اور بڑھنے پر سالبہ نے سوچا کہ کوئی بڑی جگہ لینی چاہیے جو مدینہ کے آوٹر پر ہو لہذا اس جگہ کو لیا اب کبھی نماز کے لیے مسجد نبوی آتا اور کبھی وہیں پر اپنی نماز پڑھ لیتا اور برکت ہوئی سوچا یہ جگہ بھی ناکافی ہے سہرہ میں جانا چاہیے ریگستانی علاقوں میں جانا چاہیے وہاں یہ ریور صحیح طور پر چل پائے گا سہراؤں میں مدینہ سے دور چلا گیا اور اپنے مال دولت میں مگن جمع جمع کو آیا کرتا ہفتہ بھر مسجد نبوی کا مو نہیں دیکھتا پھر وہ دن بھی آئے کہ یہ جمع میں بھی آنا پیچھے رہنے لگا اور جمع سے بھی دور ہونے لگا زکاة کے احکامات حضور پر نازل ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیل اسلم کے دو صحابہ کو متعین کیا کہ جاؤ اس علاقے میں تم زکاة وصول کرو راستے میں سالبہ بھی ملے گا اس سے بھی کہنا اللہ نے تجھے نوازہ ہے اس نوازش میں اور انعام میں دھائی فیصد اللہ کا حق بنتا ہے اللہ کو ادا کر وہ چلتے چلتے سالبہ کے پاس آئے سالبہ نے کہا ذرا پہلے بتاؤ تو صحیح کہاں ہے وہ مدیں جو اللہ کے نبی نے لکھ کر دی ہیں حضور کی مدیں ان کو بتائی گئیں تو دیکھ کر اوپر نیچے کر کے کہنے لگا بھئی یہ بھی کوئی بات ہوئی اب مسلمانوں سے بھی جزیہ اور ٹیکسیہ جا رہا ہے اچھا کہاں جا رہے ہو کہاں ہم آگے ایک صحابی کے پاس جا رہے ہیں اچھا چلے جاؤ واپسی میں ہاتھیں ملنا پھر دیکھیں وہ چلے گئے وہاں پر اور واپسی میں پھر آئے سالبہ کیا ارادہ ہے کہ میں سوچوں گا سوچنے کے بعد کچھ بولوں گا ابھی تو جاؤں پھر دیکھتے ہیں واپس آگئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کارگزاری سنائیں کہ حضور یہ یہ ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کہا تا سالبہ سے یا ویحہ سالبہ سالبہ تو ہلاک ہوا ہے خبیلے والوں نے سنا کہ سالبہ کے لیے بددعا نکل گئی حضور کی زبان سے دھوڑے دھوڑے گئے سالبہ حضور نے یہ کہہ دیا ہے وہ پریشان ہو کر حاضر ہوئے کہا حضور یہ پورا مال ہے جو چاہے قبول کر لیں حضور نے کہا سالبہ میرے قاسد کو تُو نے واپس کیا ہے اللہ نے تیرا مال لینے سے مجھے منع کیا ہے اب میں نہیں لوں گا ساری زندگی حضور نے مال نہیں لیا حضرت ابو بکر کا زمان آیا سالبہ اپنا مال لے کر آئے کہ ابو بکر تُو قبول کر لے کہ جس مال کو حضور نے قبول نہیں کیا اللہ نے پسند نہیں کیا ابو بکر کیسے قبول کرے گا حضرت عمر کا زمان آیا کر لیں جس مال کو اللہ نے پسند نہیں کیا عمر ابو بکر اور حضور نے پسند نہیں کیا عمر کی کیا مجال کہ عمر قبول کرے اور حضرت عثمان کے زمانے میں طبرانی میں روایت ہے سالبہ ارتداد کی موت اس مال کی وجہ سے مرے ہیں اپنے حق کو ادا کریں زکاة کو ادا کریں مستحقین تک پہنچیں یقیناً اس لائن میں فقیروں کو غریبوں کو محتاجوں کو زکاة دیں اور اپنے رشتداروں کو مقدم رکھیں ساری دنیا کو زکاة دی جا رہی ہے خود کا بھائی غریب ہے خود کی بہن فقیر ہے خود کے رشتداروں میں فقیری چل رہی ہے ان کا خیال نہیں پوری دنیا کو زکاة باٹی جا رہی ہے اپنے رشتداروں کو دیں اور رشتداروں کے بعد قریبی لوگوں کو دیں اور اس کے بعد جو مستحقین ان تک پہنچانے کا انتظام کریں پھر مدارس اس معاملے میں اہم ترین عنوان ہیں کہ یہاں زکاة کی ادائیگی ایک اہم فریضہ ہے اور دین اسلام کی حفاظت کا انتظام یہ دوسرا فریضہ ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جو زکاة مدارس پر خرچ کی جاتی ہے وہ زکاة دوہرِ عجر کا مستحق بنتی ہے دینے والے کے لئے کہ ایک فرضیت کی ادائیگی اور دوسرے اعلاءِ قلمة اللہ اور دین کی حفاظت کے کام میں مدد کا ثواب اور عجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو اور لوگوں کے ذہن میں یہ اشکالات ہو کہ مدارس کے مسائل ہیں چندوں کے مسائل ہیں تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اور آپ پھر کہتا ہوں مدارس کسی انسان کے اپنی جاگیر نہیں ہے اور مدارس کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتی ہے مدارس امت کا سرمایہ ہوتی ہے مدارس پر پورا حق پوری امت کا ہوتا ہے مدارس پوری امت کی ملکیت اور مشترکہ جائداد ہوتی ہے مدارس کا تفقد مدارس کا جائزہ مدارس کے انتظامات کو دیکھنے کا حق ایمانداری کے سب پوری امت کو ہے آپ دیکھیں جائیں حساب کتاب تلاش کریں تٹھولیں بچوں کو دیکھیں اور جہاں نظام صحیح ہے وہاں زکاة ادا کریں اس لیے یہ بات غلط ہے کہ چند لوگوں کی غلطی کو آپ سارے دنیا کے مدارس پر فٹ کر کر سب کو متہم بنا دیں اور سب کو الزام کے اندر ڈال دیں یہ اقل مندی نہیں ہے ایک ڈاکٹر اگر کسی مریض کے ساتھ کھلوار کرتا ہے تو ہم سارے ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاچ کرنا بن نہیں کرتے ایک انجینئر اگر کوئی نقشہ غلط بناتا ہے تو ہم دوسرے سارے انجینئروں سے قطع تعلق نہیں کرتے ایک گوشت والا اگر خلاف گوشت دے دیتا ہے تو دوسرے دن سے دال کھانا شروع نہیں کرتے دوسری دکان سے جا کر گوشت خریدتے ہیں جس طرح دنیا کے معاملوں میں ہم اتنے سمجھدار ہیں تو مدرسوں کے معاملے میں دین کے معاملے میں بھی اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنا امت کی ضرورت ہے ذمہ داری ہے اور امت کا فرض منصبی ہے کہ اس ملک کے اندر خصوصا اور پورے عالم کے اندر عموما یہ مدارس دعوت کی محنتیں اور تنظیمیں ان کے کام ہی یہ وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے سارے کے سارے دنیا میں اس وقت ایمان اور دین کی حفاظت کا ایک مورچہ سنبھالا ہوا ہے اگر ان کو ہٹا دیا جائے گا اپنی جگہ سے ہنیگہ دیا جائے گا اور ان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے گا تو یاد رکھنا دینی انہتاعت دینی زوال کا امت شکار ہوگی اور امت کا بھوک سے مر جانا اتنا نقصان دے نہیں ہے جتنا امت کا بے دینی کے موت مرنا نقصان دے ہوتا ہے اس لئے مدارسوں طاقتور بنائے میں اسے بلکل متفق ہوں اور آپ کے اگر ذہنوں میں یہ بات ہو تو یقیناً میں اس سے متفق ہوں کہ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو ان مدارس کے نام پر آڑ میں اپنی دکانیں چلاتے ہیں اپنی ضرورتیں بری کرتے ہیں یا پھر خرد برد کرتے ہیں یا مسائل کھڑے کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مدارس کو آپ متہم کریں جو کر رہے ہیں ان کا تعاون کریں تحقیق کریں پوری تحقیق کریں اور حق ہے پوری تحقیق کرنے کا غلط کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنے کا غلط کرنے والے کے نظام کو پھوکنے کا اور ہر غلطی کرنے والے کو روک کر پکڑ کر اس کی سرزدش کرنے کا پوری امت کو مجموعی طور پر حق ہے پوری اجازت ہے یہ کر سکتی ہے کیونکہ کسی کے اپنی پرسنل جاگیر کوئی مدرسہ نہیں سب کا اپنا امت کا مشترے کا مال ہے جو مدرسوں پر لگا ہوا ہے سب نے لگایا ہے ایک روپیہ اگر کسی نے لگایا اس کا بھی اس مدرسہ اور مسجد پر حق ہے اور ایک لاکھ بھی کسی نے لگایا اس کا بھی حق ہے بس شرط یہ ہے کہ آداب کا خیال رہیں آداب کے ساتھ ہو اور رعایتوں کے ساتھ ہو نفسانی خواہشات سے باہر نکل کر ہو اپنی خواہشات اور نفسانیت اس کے اندر شامل نہ ہو تو انشاءاللہ یہ نظام پوری طور پر قابو میں آ جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ زکاة کا عنوان ہے اور ہر سال کچھ نہ کچھ وقت اس موقع پر بڑھ جاتا ہے اس لئے پہ پہلے سی کرو اور دو چار منٹ کی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین مسئلہ اس وقت ہے میں نے اس سے پہلے بھی شائز پر توجہ دلائی ہے اس وقت اس وقت ایک عام ماحول یہ چل رہا ہے اور عام مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی خرچ کر رہا ہے کہیں پر راشن تقسیم ہے کہیں غلے تقسیم ہے کہیں یہ تقسیم ہے وہ تقسیم ہے اور دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے جو میرا اپنا مشاہدہ ہے اور کوئی ہوا ہوایی بات نہیں ہے تجرباتی بات ہے کہ صورتحال یہ بن رہی ہے جماعت اسلامی والوں نے ایک ہزار کٹ شہر بھر میں تقسیم کیے صفہ بیت المال والوں نے پانس سو سے چھس سو راشن کٹ تقسیم کیے قلب ساز والوں نے پانس سو سے چھس سو کراکشن کٹ تقسیم کیے انفرادی لوگ اپنے طور پر ہزاروں راشن کٹ تقسیم کر رہے ہیں اسی طرح وہ غلہ گھر کے عنوان سے نظام چلتا ہے وہ تو سارا سال بیچارے آٹھ سو گھرانوں کو سارا سال کھانا کھلاتے ہیں سارا سال غلہ پہنچاتے ہیں اس کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ ہر جگہ پر عورتوں کی مردوں کی ایک دھیر لگی ہوئی ہیں مانگنے والوں کا ایک تاندہ بندہ ہوئے ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہاں لیا وہ لوگ دوسری جگہ بھی لیتے ہیں وہ لوگ وہاں سے تیسری جگہ بھی لیتے ہیں وہ لوگ وہاں سے چوتھی جگہ بھی لیتے ہیں اور جہاں کا اعلان ملے کہ صاحب یہاں ملنا ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں میرا کہنا ہرگز یہ نہیں ہے کہ راشن کی تقسیم غلط ہے غلے کی تقسیم غلط ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہماری صورتحال مینڈوں کی طرح ہوتی چلی جاتی ہے ایک آدمی ایک مینڈا جس طرف چلا سب کے سب اسی کے پیچھے جاتے ہیں ایک گرہ ہماری زکاة لکھ سکتی ہو ایسی جگہوں کو تلاش کریں جو واقعی قابل محتاج ہیں قابل توجہ ہیں ایسی جگہوں پر مال کو خرج کریں اور سب سے بہترین کام یہ ہو اس وقت امت بے روزگاری کا شکار ہے اس وقت امت بے روزگاری کے دلدل میں پھسی ہوئی ہے معمولی روزگار والے لوگ اپنے پچیس اور پچاس ہزار کے بیاس کے خرضے لے کر آتے ہیں اور اپنے رمضان کے مسائل حل کرتے ہیں کبھی ان کو گھاٹا ہو جاتا ہے تو سارا سار وہ بیاس چھنانے میں لے رہتے ہیں سارا سار اسی میں پریشان رہتے ہیں ان کی طرف توجہ دینے کیلئے کوئی تیاری نہیں ہے اس وقت امت کا سب سے آسان کام ہو گیا ایک فقیر کو روزانہ ایک ہزار روپی اگر مسجدوں سے ملتا ہے تو ایک ہم مال کو ایک رکشہ چلانے والا تین سو اور پاس سو روپے روزانہ کماتا ہے امت فقیر بنے گی کی کاروبار کرنے والی بنے گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امت کو معاشی طور پر کھڑا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو مہنتی ہیں جو کاروبار کرنے والے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں مال کی کمی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے ضرورتوں کی کمی کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے کیا ضرورت کیا بعید ہے کیا مشکل ہے ایسے لوگوں کو آپ خرچ کریں دیں ان کے کاروبار لگا کے دیں تاکہ وہ لینے والے بننے کے بجائے دینے والے بنیں دینا اسلام کا ایک پسندیدہ عمل ہے ہر شخص اپنی زکاة کی ایک مغدار ہر سال کے اعتبار سے تیہ کرے گا کہ یہ زکاة کی یہ مغدار مدرسوں کو دیں گے یہ مغدار راشن میں تقسیم ہوگی یہ مغدار غریبوں کو دیں گے اور یہ مغدار ایک آدمی کو اگر دو آدمی کو اسٹیبل کرنے کے لیے معاشی اعتبارتے مستحکم کرنے کے لیے خرچ کریں گے تو کیا مشکل ہے کہ یہ ہر دو سا ہر سال پر دو دو افراد اور ہر فر کے دو دو افراد سے امت کے لیے ہزاروں افراد کے روزگار کا نظام بنے گا وہ نبی کا اور مانگنے کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہے ہیں ہٹے کٹے لوگ مانگتے چلے جا رہے ہیں ہٹے کٹے لوگوں کا مزاج مانگنے کا بن رہے ہیں اور پھر توقع کے نام پر یہ سوچ رہے ہیں نہ کوئی کھلائی دے گا صاحب تو پھر کیا ضرورتیں محنت کرنے کی شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے سے نکلے سارے لوگوں سے بات چیت کر کے تجارت کے لیے جا رہا ہوں تجارت کے لیے نکلے تھوڑے دنوں میں خالی واپس آگئے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کیا بات ہے تجارت کے لیے گئے تھے کاروبار کے لیے گئے تھے خالی واپس آگئے کیا ہوا کی زخمی چوڑیاں کیسے کھائے گی کیسے پیے گی تو میں نے دیکھا ایک دوسری چوڑیاں اٹھتے ہوئے آ رہی ہے اور اس کے پیٹ میں دانہ ڈال رہی ہے میں نے سوچا جو اللہ اس زخمی چوڑیاں کو کھلاتا ہے وہ مجھے بھی کھلائے گا لہذا کیا ضرورت ہے تجارت کرنے کی میں واپس آگئے ہوں ابراہیم بن ادھم یہ اس وقت ہماری صورتحال ہے کھلائی دے گا اللہ تعالیٰ تو محنت کی کیا ضرورت ہے اور مزدوری کی کیا ضرورت ہے اللہ پر بھروسے میں تو ہر ایک جنید بغدادی بنا ہوا ہے حالانکہ بھروسہ نہیں ہے سوائے غفلت لاپرواہی سستی اور کاہلی کے اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے امت کو محنت کرنے والا بنایا تھا دینے والا بنایا تھا ابراہیم بن ادھم نے کہا تو اپنا اپنی مثال زخمی چوڑیاں کی بنانے کے بجائے لا کر کھلانے والی چوڑیاں کی بنا جا کاروبار کر اور زخمیوں کو تُو کھلا نہ کہ تُو زخمی بن کر بیٹھ اپنی جگہ پر تو یہ بن دوسروں کو کھلانے والا بن کھانے والا بنا ہو ہٹے کٹے کھانے والے بنے ہو اس لئے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں ایزے لگتا ہے کہ وہ سہرہ میں ایک صدا ہے اور نقارے میں توتی کی آواز قوم سنیں یوں لگتا ہے لیکن اس طرف توجہ کریں ہر شخص راشن ہی تقسیم کریں ہر شخص ایکی رخ پر جائے جس طرف سب جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے لیکن جہاں ہو چکا ہے دوسرے مسارب دیکھو ایسے لوگوں کو کھڑے کرو اپنے مزدوروں کو اسٹیبل کرو ہم شاید اس لیے نہیں کرتے کہ سام مزدور مزدوری رہے ہمارے لیول میں نہ آئے شاید یہ بھی ہے یہ نیچے کا نیچے ہی رہے ہیں یہ ہمارے برابر نہ آئے یہ اسلام یہ مسلمان کے جذبات ایمانی صفات کے خلاف بات ہیں اللہ کے نبی نے کہا مومن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے میں نہیں پسند کرتا کہ کسی کے سامنے جا کر بھیک مانگو میری ماں بہنیں میری بیٹی میری ماں کسی کے گھر پہ جا کر راشن مانگے اور بھیک مانگے اور ضرورتوں کے لیے ہاتھ پھیلائے جب میں پسند نہیں کرتا تو میرے مسلمان کتنی ماں اور بہنیں ایسی ہیں کہ زندگی کو جج رہی ہیں ان کو کھڑا کرنے کی فکر کریں کاش کہ یہ کام ہو اور کاش کہ امت کے مالدار اس طرف توجہ دینے والے بنیں اللہ عمل کی توفیق اطافہ